اب میں نے سوچے کہ بھائی صاحب ہم نے اپنے سارے پریندیں نہ دینے لگے ہیں سوائے لاؤ برڈ کے جون سے مارے بجیز ہیں نا یہ میں نے بھائی صاحب ساری دیر دینے تو یار ہماری نا پیاری سی بلیکی ہم سے بھی بات کرنا چاہتی ہے اور سنو بلیکی تمہارا کیا ہے یار یہ چیکر یہ آپ سے بھی باتیں کرنا چاہتی ہے یہ مجھ سے نا بہت اچھی طریقے سے کھیلتی ہے انشاءاللہ یہ کئی پہ بھی نہیں جائے گی اسے ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے السلام علیکم دوستہ دے کیسے ہیں آپ تو یار آج نا ماشاءاللہ یار دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی ہے دیکھیں یار چکر زیادہ تیز منی ہے جس سے گرمی لے کے بندے کو ہوایں بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ تو یار میں جس طرح ہی اوپر آیا ہوں نا آج پھر مجھے بیڈ نیوز مل گیا کہ یار ہمارے جون سے مینی فوج کے دو چکس رہ گئی تھے نا یار اس کا ساتھ ہی وہ بھی آج نے اسے اکیلہ چھوڑ کر چلا گا یار بسنا اب یہ اکیلہ رہ گیا ماشاءاللہ دیکھیں یہ اچھی بلی گروتھ کر رہا تھا وہ بھی کر رہا تھا اسے تو میں نے بھائی اوپر رکھ دیا ماشاءاللہ کیج کے کیونکہ یار وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ اکیلہ اب رہ گیا نا تو تھوڑا سا سست ہو جائے گیا پھر اس نے بھائی وہ والی گروتھ نہیں کرنی جون سے اپنے دوست کے ساتھ کرنی تھی تو یہ بھی میں کسی کو دے دوں گا بھائی شراز گنے رکھے ہوئے گھر میں تو میرا اراد ہے یہ ان کو دیا ہوں فی اللہ حال تو بھائی صاحب یہ ہمارے پاس ہی رہے گا دوستو میں نے مرگیاں تو چھوڑ دی اپنی لیکن یار جون سے بھائی شراز سے ہم سندھی مرگی لے کر آئے ہیں نا وہ بیچاری بہت زیادہ بیمار ہے لگ تو ٹھیک رہی ہے لیکن جب کھاتی ہیں یہ اتنا زیادہ تو مجھے بیمار لگتی ہے میں اس لیے نہیں کھولتا کیونکہ یار جون سے ہماری باقی مرگیاں یہ شرار تھی ساری دیسے وغیرہ سیل وغیرہ مل کر اسے مارتی ہیں تو میں اس کو یار اندر ہی دانا پانی دے دیتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی جگار ہے نا اس کے بارے میں کہ اس سے کس طرح ان کے ساتھ ملائیں پھر ہمارا مرگا تو اس مرگی کے ساتھ دوستی لگا رہے لیکن ہماری جون سے باقی مرگیاں خاص طور پر بڑی اصیل یہ انہوں اس کے ساتھ دوستی لگا رہی کہہ رہی ہم ہی ادھر کی نا بھائی سب مالکہ نا یہ تو بھائی اسے اتنا زیادہ مارتی نا ایک دن تو بھائی اس کی آنکھ زخمی ہوگی تھی تو آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ ہماری یہ والی مرگیوں کے ساتھ اس مرگی کی کس طرح دوستی لگوائیں دوستو تین چار دن ہوگے ہمارے نا یہ سیٹ پر ایک گھلہری آتی وہ نا ہمارے سارے پریندوں کو نا خوب تنگ کرتی ہے تو دیکھنے کا بیسہ مزا آتا ہے یہ والی گھلہری ہیں نا یہ سارے ہمارے نا کبوتروں کو اڑا کر رکھ دیتی ایک دن چانک کس طرح ہی اڑے تو اس نے ڈرائے اب وہ دیکھیں ہمارے وہ والے کبوتروں نے ڈسٹرب ہو رہے ہیں یار میں اوپر دانہ پھینکتا ہوں نا پریندے آ کر نا تھوڑا وہ دانہ کھا جاتے تو مجھے بھی سوا مل جاتے دیکھیں ماشاء اللہ اب چھوٹا سا بچے ہیں ہمارے نا اوپر دیواروں میں کافی زیادہ نا گلہریوں نے بچے نکال لے کسی دن یہ بھی ہم لے نا اپنے ہاتھ کا ٹیم کرنے ہیں اور یا جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ پرسوں کی بات ہے ہماری نا یہ والی فیمیل یار تین اپنے بچے کھا لیے تھے جس کی وجہ سے یار میرا دل چلو ہو گیا میرا کزن کہتا ہے یار آپ نے اسے بیچ دو یہ میرے پاس بھی اس طرح کرتی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا اس لیے لیکن پھر بھی نہ میں لے آئے مین کا چلو بھئی کوئی بار نہیں ٹھیک کر لیں گا لیکن بھائی صاحب یہ نہ ست دینے کا نام نہیں لے رہی اس نے دوبارہ انڈے دے دینے پھر اس نے اس طرح کرنا ہے تو جس کی وجہ سے یار میرا دل چلو ہو گیا اب میں نے سوچے کہ بھائی صاحب ہم نے اپنے سارے پریندیں نہ دینے لگے ہیں سوائے لاب بڑھ کے جون سے ہمارے بجیز ہیں یہ میں نے بھائی صاحب ساری دیر دینے اتریک ہے یار میرے پاؤں کے نیچے آنے لگا تھا ایک رہ گیا اب اس کا تو بھائی ہم نے نہ خاص ہے کیا رکھنا کرنا ہے یہ ہمارا سمجھو اب چھٹکو ہے چھٹکو بھی یار ان کے ساتھ ہی مر گیا تھا ہماری میری فوج میں یہ بھی میں نے دے دینا پیر اور یہ چار کی چار بھائی صاحب فیمیل اس کے کام چیک کریں بوکس کے اندر بیٹ کے نہ مٹکی کے اندر بس نہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے چاروں فیمیل انڈے بندھنے اس نے کس طرح دے دینا ہے اور یار میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانے ہیں کہ ہم اپنے بجیز پیرر دے یا نہ دے بھائی یہ چار یہ ہے دو یہ چھے اور دو وہ والے سامنے والے یہ ٹوٹل آٹھ یہ آٹھ کیار دے کرنا یہ کہ یہ پھر دو پیر اسٹریلیل کے لے کرنے اچھے والے جو ان سے ہمارے ساتھ بر بریڈ بھی کریں اور بچے بھی نکال لیں لیکن یار یہ بھی بریڈ کرتے لیکن یہ بچے مار دیتے جس کی وجہ سے دل دور جاتا ہے گلے بندے کا باجرہ پانی سب کچھ کرتے لیکن فائدہ نہیں پہنچاتے تو یار ہماری پیاری سی بلیکی ہم سے بھی بات کرنا چاہتی ہے اور سناو بلیکی تمہارا کیا حال ہے یار یہ چیک کریں آپ سے بھی باتیں کرنا چاہتی ہے یہ مجھ سے بہت اچھی طریقے سے کھیلتی ہے انشاءاللہ یہ کئی بھی نہیں جائے گی اسے ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے اور بہت سے بھائیوں کے کمینٹ آ رہے تھے کہ آپ اس کا پارٹرنر کب لے کر آ گئے ہو تیری خیر بھائی چیک کریں فول اپنے جوش و خروش میں ہے کہ اس کا پارٹرنر بھی ہم جلدی لے کر آ جائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے کل کی وڈیو پر کمینٹ آیا ہے فراس علی بھائی کا نام تھا شاید تو ان لوگوں نے کمینٹ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے میل کیلئے ایک اور فی میل لے کر آو بھائی صاحب ہمیں فی میل کے نہیں میل کی ضرورت ہے ہمارے پاس آگے دو فی میل ہے اور ایک میل ہے لے گے تو ہم دو پیر آئیتے لیکن ایک ہمارا لے گی میل جونسا پنکو تھا وہ لے گی بلی تو انشاءاللہ یار اگر ہمیں ضرورت پڑی نہ تو ہم ایک میل لے کر آ جائیں گے تو یار اس طرح بھی ٹھیک ہی لگ رہے ہیں اگر دو میل ہوتے ہیں تو پہلے بہت زیادہ لڑائیاں کرتے تھے اور مجھے تو بھائی صاحب پکا یقین ہے انشاءاللہ ہماری جونسی ٹنکو ہے نا یہ ان قریب بھائی صاحب خوشی دے گی کیونکہ موٹی تکڑی ہوئی پڑی ہے اس دن بھی اس کے گھڑے کے اندر نا بالو گہرا پڑے تھے کوٹن لاکھ رکھوں گا تو یہ گھڑے میں لے جائے گی تو بچے نا جلدی جلدی دے دے گی پیار میں نے نا کافی دیر کا ایک نا اپنی اصیل مرگی کو بند کی ہے کیونکہ اس نے دینا تھا انڈا شور مچاری تھی تو میں نے اس کو اندر بند کر دیا ہے مجھے تو لگ رہے اس نے انڈا دے دیا گا نہیں دیا بھائی صاحب یہ چیک کر لیں اوہ تیری خیار یار اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا ابھی اٹھاتے ہیں بسم اللہ دوستو اس کا نا جونسا انڈا ہے یہ نا ابھی بھی گرم ہے اور نرم بہت زیادہ یہ چیک کریں آپ کو نا چیک نہیں کروازی دے اس طرح دے لیں یہ نا وائٹ کلر کا انڈا دیتی ایک تو ہوتے نا براون براون لیکن ہماری اصیل مرگیاں نا اس طرح کا نہیں دیتی جو دی دیسی ہے نا ان کا صحیح براون کلر کا ہوتا ہے تو یہ میں نا جمع کر رہا ہوں انڈے تقریبا ہمارے پاس آج ہو گئے دس انڈے اور ایک ڈککہ بھی میں نے رکھا ہے ٹوٹال ہمارے پاس دس گیارہ انڈے ہے تو جب ہماری ان میں سے کوئی بھی اصیل بیٹھے گی نا تو ہم نے وہ سارے انڈے نا اس اصیل کے نیچے رکھنے اور پھرنا اس کے بچے نکلوائیں گے اور پھرنا ہم ان انڈوں میں سے بچے نکلوائیں گے پھرنا وہ بھی نا ہماری منی فوج کی طرح ہوں گے اور ان کو اچھی درانہ ہم خوب پا لیں گے تو دوستو مجھے لگ رہا ہے بھائی سائم کے جون سے کبوتر ہیں ان لوگ نے انڈا دے دیا کیونکہ میں نے صبح کبوتر کھولے دیکھیں یہ سارے بھائی رہ وہ ہی انڈر ہیں مجھے لگ رہا ہے اور جن کے پر کٹے ہیں میں نے کہا وہ کیوں نے ہے تو مجھے لگ رہا ہے انڈا دے دیا بھائی ساب وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی بھائی ساب وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اس کا میل بیٹھا ہوئے فیمیل یہ رہی یعنی کہ جب انڈا دیتا ہے زیادہ تر میل ہی بیٹھتا ہے بھائی ساب یہ چاہ کریں میل بیٹھا ہوئے امید ہے بھائی ساب اس نے انڈا دیا ہوں گا بھائی چلو اپنا انڈا دکھا ہوں اوہ تیری خیر یار انڈا تو ہے ہی نہیں ہے مجھے لگا سیڈیس لیار کس نے انڈا دے دی ہے ان قریب نہ بس دو یا تین دی نئے لوگوں نے انڈا لازمی دینا ہے کیونکہ فیمیل دکھر کتنی زیادہ نہ موٹی تگری ہوئی پڑی ہے اس نے انڈا لازمی دینا ہے تو یار آپ کو نہ میں جاتے جاتے لازمی پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ آپ لوگوں نے کمینٹ میں لازمی بتانے کہ ہم اپنے جوں سے بجیزہ وہ رکھے یا نہ رکھے کیونکہ میں بہت زیادہ ان سے تنگو کبھی اٹھ جاتے ہیں اندر سے کبھی کیا اس کی بھی حالت خراب ہے اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ ان کو دے دو کمینٹ میں پھر بھی نہ ہم نے لازمی بتانے کہ دے یا نہ دے تو بھی میری ویڈیو کو کرتے دی رہے ہیں انتے دوستے ہی تھی ہماری آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل اسٹرائر کے ذوکر سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ